بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایہ اول کا سبق ہے عبارت ملاحظہ فرمائیے قالا و تصمیت اللہ تعالی فی ابتدائی الوضوئی لقوله علیہ السلام لا وضوء لمن لم يسمی والمراد به نفی الفضیلتی والاصح انہا مستحبت و ان سماها فی الكتاب سنن و يسمی قبل الاستنجائی و بعدہو ہوا الصحیح ترجمہ دیکھ لیجئے قالا فرمایا و تصمیت اللہ تعالی اور اللہ کا نام لینا تصمیہ کرنا یا بسم اللہ پڑھنا فی ابتدائی الوضوئی وضوء کی ابتدائی میں لقوله علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے لا وضوء لمن لم يسمی کہ اس آدمی کا وضوء نہیں ہے جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی والمراد بہی نفی الفضیلتی اس سے مراد فضیلت کی نفی ہے وضوء کی جو نفی ہے اس سے مراد فضیلت کی نفی ہے والاصح انہا مستحبت صحیح قول یہ ہے کہ وضوء میں بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے و ان سماها فی الكتابی سنت اگرچہ کتاب میں کتاب سے مراد قدوری ہے میں نے ابتدائی میں عرض کیا تھا کہ قدوری میں اس کو سنت کہا گیا ہے وَيُسَمَّا قَبْلَ الْاِسْتِنْجَائِ اور بسم اللہ پڑھی جائے گی استنجا کے سے پہلے وَبَعْدَهُ اور اس کے بعد ہوا صحیح صحیح قول یہ دوسرا ہے اچھا جی یہاں سے وضوء کی دوسری سنت کا بیان ہے پس فرمایا کہ وضوء کی دوسری سنت تصنیعہ ہے بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ پڑھنا وضوء کے اندر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس میں اختلاف ہے اور اس میں ایک مذہب احل زواہر کا ہے احل زواہر کے نزدیک تصنیعہ وضوء کے اندر وہ ضروری ہے واجب ہے اور بسم اللہ کے بغیر وضوء نہیں ہوگا احل زواہر کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے لا وضوء لیمن لم يسمی کہ جو آدمی بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا وضوء ہی نہیں ہے لا نفی الجنس کے لئے ہے تو جب اس آدمی نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا وضوء بھی نہیں ہوگا احناف کے نزدیک صاحب ہدایہ نے پہلے تو فرمایا کہ یہ تصنیعہ پڑھنا جو ہے نا وہ کیا ہے سنت ہے تو احناف کے نزدیک ایک قول یہ ہے امام قدوری رحمہ اللہ کے حوالے سے جو صاحب ہدایہ نے نقل کیا ہے ان حضرات کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے وضوء کے اندر بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اور استدلال اسی حدیث سے ہے کہ جو آدمی بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس کا وضوء کامل نہیں ہوگا اس کا وضوء کامل نہیں ہوگا وضوء کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوگی اور تیسرہ مذہب صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے فرمایا احناف کا کہ اس سے بھی تسمیہ پڑھنا یہ سنت بھی نہیں یہ کیا ہے مستخب ہے اور استخباب کے لئے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا ہے لا وضوء علی ملم یسمی سے کہ یہاں جو ہے وہ فضیلت کی نفی ہے اور اس سے مراد جو ہے نا وضوء کے میں بسم اللہ کا واجب ہونا نہیں ہے بلکہ وضوء کا جو ہے وہ کیا ہے مستخب ہونا ہے استخباب ہے سوری بسم اللہ کا استخباب ہے وضوء کے اندر بہرحال اہل زواہر نے کہا کہ وضوء کے اندر بسم اللہ پڑھنا یہ واجب ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء علی ملم یسمی احناف کے نزدیک اس میں دو اقوال ہیں ایک قول سنیت کا ہے اور دوسرا قول استخباب کا ہے امام صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ استخباب کا قول جو ہے وہ کیا ہے اس حدیث کو ہم استخباب پر محمول کریں گے اہل زواہر نے اس حدیث سے جو استدلال کیا ہے ہم ان کو جواب دیں گے کہ یہاں پہ وضوء کی نفی نہیں ہے بلکہ فضیلت کی نفی ہے کس کی نفی ہے فضیلت کی نفی ہے فضیلت کی نفی اس لیے ہے کہ بہت ساری وہ روایہ کہ جس میں مختلف صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کو آگے نقل فرمایا انہوں نے وضوء کی ابتداء میں بسم اللہ نہیں پڑی اگر بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہوتا کما پل تم تو صحابہ سے جو وضوء کی روایات مر گئی ہیں ان میں کسی میں بھی بسم اللہ کو چھوڑا نہ جاتا تو جب ان حضرات میں سے جن حضرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوء کو آگے نقل کیا اور انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تصمیعہ وضوء کے اندر واجب یا فرض نہیں ہے اچھا جی اب آگے انہوں نے ایک اور بات بیان فرمائی کہ یہ بسم اللہ کب پڑی جائے گی استنجا سے قبل یا استنجا کے بعد فرمایا کہ استنجا سے پہلے بھی بسم اللہ پڑی جا سکتی ہے استنجا کے بعد بھی بسم اللہ پڑی جا سکتی ہے لیکن استنجا کے بعد یعنی ایک بندہ استنجا کر کے جب وضوء شروع کرے تو اس وقت فرمایا کہ بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے زیادہ صحیح ہے اور اسح قول جو ہے یہ یہی ہے وگرنہ استنجا سے پہلے بھی بسم اللہ پڑی جا سکتی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑی جائے گی کیونکہ بیت الخلا میں یعنی جو ہم بیت الخلا میں جانے کی دعا پڑتے ہیں اس وقت بسم اللہ پڑی جائے گی اور بیت الخلا میں جانے کی دعا پڑی جائے گی کیونکہ مقام استنجا جو ہے وہ ناپاک جگہ ہے اور وہاں پر تو بسم اللہ پڑھنا کسی بھی صورت میں جاہیز نہیں ہے اسی احتیاط کے پیشے نظر فرمایا کہ استنجا کے بعد وضو شروع کرنے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جائے گی یہ صحیح ہے استنجا سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے فرمایا کہ اگر اس کا جواز ہے لیکن اس میں زیادہ احتیاط اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بندہ جو نا وہ استنجا کرنے سے پہلے وہ یہ سمجھے کہ عند الاحناف سنت ہے یا مستخب ہے اور وہ ناپاک جگہ پر بیٹھ کر جو نا وہ بسم اللہ کرنا شروع کر دے تو وجہ یہی ہے تو لہٰذا بسم اللہ کا پڑھنا یہ عند الاحناف امام قدوری رحمہ اللہ کے بیان کے مطابق سنت ہے اور صاحب ہدایہ نے استحباب کے قول کو اسح قرار دیا ہے اور آگے فرمایا کہ استنجا سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے استنجا کے بعد وضو سے پہلے بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن بعد الاستنجا قبل الوضو بسم اللہ پڑھنا یہ کیا ہے زیادہ صحیح ہے